اسلام علیکم ناظرین اکنومک ریویوز کے ساتھ میں ہوں سگید علی امران اور آج ہم بات کریں گے کہ آئی ایم ایف سے جو ٹرینچ ہے وہ ریلیس ہو چکی ہے سکسٹ ریویو بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس پوزیٹیو اسیسمنٹ کے بعد پاکستان کو یہ جو ٹرینچ ہے یہ سٹیٹ بینک آئی پاکستان کو مل چکی ہے اس کے ملنے سے پہلے پوزیٹیو انڈیکیٹرز کی وجہ سے پاکستان کا جو پاک روپی ہے وہ ڈالر کی ڈس وقت مضبوط ہوا مارکیٹ میں اور جہاں ایک سو اسی روپے پر ڈالر دیکھا جا رہا تھا وہ جمعہ کی شام کو ایک سو پچھتر روپے کچھ پیسے پر کلوز ہوا اس آئی ایم ایف کے ریویو کے بعد یورو بانڈز جو سکوک ہیں وہ بھی ایشو ہوں گے جس کے بعد کوئی ون تو ٹو بلین ڈالرز پاکستان کو مزید محصول ہوں گے اس کے علاوہ ون پائنٹ ٹو بلین ڈالر کی آئل فسیلٹی آپریشنل ہوگی اگلے ایک سے ڈیڑھ ماں میں جو سعودیہ نے جس کا وعدہ کیا تھا اور وہ منسلک تھی پاکستان کی پوزیٹیو اسیسمنٹ سے آئی ایم ایف سے اور اب جبکہ وہ ہو چکی ہے تو پاکستان پر جو آئل ایمپورٹس کا پریشر ہے ایکسٹرنل اکاؤنٹ پر وہ بھی کم ہونے جا رہا ہے اس پوزیٹیو نیوز کی وجہ سے ہوا کچھ یوں ہے کہ پاکستان کے جو روپے کی قدر ہے اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اضافہ دیکھا گیا دوسری طرف سٹیٹ بینک اور پاکستان کے گورنر نے یہ کہا ہے کہ جو اس وقت گروت پاکستان اٹین کر رہا ہے وہ سسٹینیبل ہے یعنی انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ایکنومکس کے اصولوں کے مطابق اس دفعہ گروت کو لے کے چل رہا ہے اور یہ سسٹینیبل ہے پہلے کی طرح نہیں ہے اب اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے مگر ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اس کو انکریز کرنے کی ضرورت ہے یعنی ٹیکس نیٹ میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ انفلیشن گلوبل کموڈٹی پرائیسز کے اندر جو ہے وہ انکریز کی وجہ سے ہے اس کا اثر پاکستان پر بھی پڑا ہے جہاں تک ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کی انکریز ہے یعنی ٹیکس نیٹ میں اضافہ کرنے کے جو طریقے کار ہیں اس کو مزید وضع کیا گیا ہے اور پاکستانی جو گورنمنٹ ہے اس وقت اس نے ایف بی آر کو کوئی چار ارب روپے دیے ہیں کہ وہ اپنی سسٹم کو مزید اپگریٹ کرے اس کے علاوہ ایکسچینج کمپنیز جو ہوم ریمیٹنسز جہاں پر بڑی مقدار میں آتی ہیں ایکسچینج کمپنیز کو کہا ہے کہ ایف بی آر سے انٹیگریٹ کریں اور یہ بھی کہا ہے کہ جو ہوم ریمیٹنسز ہے اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ سرنڈر کریں پاکستان کے ایکسچیکر کو اس کے ایوز جو ہے وہ ایک روپے کا بینفٹ بھی پر ڈالر ان کو پاس آن کرنے کی بات کی گئی ہے جس سے آنے وارے وقت میں کافی اچھا اثر پڑ سکتا ہے اس کے ساتھ ہم بات کریں کہ جو پاکستانی پرائیم نیسٹر امران خان وہ اس وقت چائنہ کے دورہ کر رہے ہیں اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں پہ ڈپلومیٹک بائیکارٹ کیا گیا چائنہ کی جو ونٹر اولمپکس ہے اس کا اس وقت جو ہے اس میں آپ اگر دیکھیں تو پاکستان نے واضح طور پر اشارہ دیا ہے پوری مغربی ممالک کو کہ وہ ابھی تک چائنہ کے ساتھ اسی طریقے سے کھڑا ہے اس میں یہ دوسرا پوائنٹ اس کا یہ بھی ہے کہ سی پیک پہ کوئی سمجھوتا جو ہے وہ نہیں ہو رہا اور یہ بھی یاد رہے کہ وہاں پرشین پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بھی موجود تھے ہیں اور ان کے ساتھ بھی ملاقات جو ہے وہ ڈیفینیٹلی متوقع ہے اور اس کے بعد کوئی اور بھی لاحمل جو ہے وہ اختیار کیا جا سکتا ہے پرائم نیسٹر کا جو دورہ ہے اس سے پہلے سی پیک سے ریلیٹڈ کوئی پچیس تیس ایسے ہرڈلز تھیں پاکستانی کچھ قوائد و ضوابط میں ان کو بھی پرائم نیسٹر نے ختم کیا تاکہ جب وہاں پہ پہنچیں اور ان سے ایسے کوئی سوالات کیے جائیں تو وہ بتا سکیں کہ اب ایسی کوئی ہرڈل موجود نہیں ہے آپ پیس اپ کر سکتے ہیں سی پیک کے نیکسٹ فیس کو جو ایکنومک پروسیسنگ زونز میں چائنیز انڈسٹریل جو ایکٹیوٹی ہے اس کو بڑھانا ہے سی پیک سے ریلیٹڈ کو اکیس پوائنٹ ہے جن پر بات جو ہے وہ کی جائے گی اس اکیس پوائنٹ میں سب سے اہم پوائنٹ جو ہے وہ سی پیکس ریلیٹڈ آئی پی پیس کا لگنا ہے جس کی وجہ سے جو ہے جو سرکولر ڈیٹ میں اضافہ کر رہا ہے کوئی ٹائس سو ارب روپے جو ہے اب تک یہ سرکولر ڈیٹ میں جو ہے اس کی مد میں اضافہ ہو چکا ہے اور امید کی جاری ہے کہ پرائم نیسٹر اس معاملے میں چائنیز پریزیڈنٹ کو کچھ سمجھا سکیں گے اور جو ٹائریف اور ٹائریف پلانس اور کپیسٹی پیمنٹس کے حوالے سے کچھ بہتری آ سکے گی جہاں کپیسٹی پیمنٹس کی بات کرتا چلوں کہ چونکہ یہ یو ایس ڈالر سے بھی ریلیٹڈ ہے تو جو جو یو ایس ڈالر انکریز کرتا گیا تو کپیسٹی پیمنٹ کی جو اوورڈیو بلنگ ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا گیا اب چونکہ ڈالر کی جو پروان ہے اس کو کسی حد تک کمی اس میں آئی ہے اور آگے شورٹ ٹم میں مزید کمی آئے گی تو امید کی جا رہی ہے جو گروت پیٹرن ہے سرکولر ڈیٹ کا اس میں کمی آئے گی اس وقت 38 بلین پر منت روپیز ایڈ ہوتے ہیں سرکولر ڈیٹ میں 2.5 ٹریلین کھرب روپے اس وقت سرکولر ڈیٹ ہو چکا ہے پاکستان کا سی پیک کے ان ایک اس پوائنٹس کے علاوہ جو اس میں پوائنٹ ہے وہ کچھ تقریباً 3.4 بلین ڈالر کا مزید ایسا لون ہے چائنہ سے جو پاکستان کے وہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ کو بیلنس رکھنے کے لیے پاکستان کو مہیا کر سکتا ہے اس کے بارے میں نیگوشیٹ ہوگا یاد رہے کہ چائنہ نے پہلے بھی پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ میں اپنے ڈالرز رکھوا کر وہ بہتر کیا تھا اب اگر پاکستان کا آئی ایم ایف سے یا سکس ایسیسمنٹ کا کمپلیٹ ہونا اور دو ہزار تئیس کا بچٹ سے پہلے اس چیز یہ جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے اس کے ڈیفیسٹ میں اس کے جو ایم بیلنسمنٹ ہے اس میں کمی آئے گی کمی آئی تو اس کو سسٹین کرنے کے لیے پاکستان کی ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز میں شدید اضافہ ہونا چاہیے پھر سے آئی ایم ایف کو ہم اپروچ کر رہے ہوں گے اور آئی ایم ایف کو اپروچ کرنا آپ کو معلوم ہے کہ پیچھے کس کنڈیشنز کے ساتھ پاکستان کی جو ہے یہ ڈرانچو ہے وہ ریلیز کی گئی یہ کنڈیشنز بہت ہاش تھیں جس میں منی بجر جس میں 378 بلین روپیز کی ٹیکس ویڈرال تھی اور سٹیڈ وینگ و پاکستان کی اٹانومی کا بل بھی پاس ہوا اس وقت اگر بات کیجئے ان دونوں کے حوالے سے میں اٹیچ کروں تو اس ٹیکسٹائل انڈسٹری نے سپرگ گروہ تکھائی فرم سکس منٹس جو کرنٹ فسکل یر کے سکس منٹس گزرے ہیں اس میں 28 پرسنٹ کی ٹیکسٹائل نے گروہ تکھائی ہے اور بنگلہ دیش اور انڈیا ویتنام ریجنل آرڈرز جو ہیں اپنے گراب کیے ہیں ٹورز پاکستان مگر یہ بھی بتاتا چلو کہ اسی آسنا میں 41% گروہ بنگلہ دیش نے بھی دکھائی اس کا دوسرا امپیکٹ یہ ہے کہ ویسٹرن ورلڈ اس ریجن کی طرف ٹیکسٹائل کے آرڈرز پھینک رہی ہے اب اس کو کس طرح سے گراب کرنا ہے یہ نہ صرف پرائیویٹ ٹو پرائیویٹ کلائنٹیلز کے ذریعے ہوگا بلکہ ڈپلومیٹک افیرز بھی اس ماملے میں کافی ہیلپ کر سکتے ہیں مگر جہاں پہ ٹیکسٹائل کی بات ہو رہی ہے پہلے آئی ایم ایف کی بات کی تو جو ای آر ایف اور ایل ٹی ای ایف ایف جو سبسیڈائز لون میں پاکستان کو مہیہ یہ جو ٹیکسٹائل کے لوگ ہیں ان کو مہیہ تھے ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جائیں کیونکہ یہ جو سٹیڈ بینگ اور پاکستان کی ٹانومی کا بل ہے اس اس میں جو پاس ہوا ہے اس کے بعد سٹیڈ بینگ اب خود مختار ہے اس سبسیڈائز لون کو ٹیکل کرنے کے حوالے سے اور آئی ایم ایف ان سبسیڈائز لون کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا آہم جو نیکسٹ پوسیبل پوسیبیلٹی جو ٹیکسٹائل کے انپوٹ کاسٹ کو انکریز کر سکتی ہے وہ الیکٹرسٹی بلنگ ہے وہ انرجی ہے چاہے وہ انپوٹ کاسٹ کول کی شکل میں ہو چاہے وہ انپوٹ کاسٹ جو ہے وہ کیس کی شکل میں ہو یا وہ وابتہ کی شکل میں ہو ان اینی کیس پاکستان پر جو ہے اس کا امپیکٹ ہوگا کیونکہ گلوبل کموڈیٹی پرائیسز جو ہیں وہ انکریز انکریزنگ پرینڈ میں ہیں ان میں سٹیبلیٹی ابھی نہیں آئی ہے اور جس طریقے سے سرکلو ڈیٹ انکریز کر رہا ہے پاکستان کی جو الیکٹرسٹی کی پر یونٹ پرائیس ہے اس میں بھی اضافہ متوقع ہے اس میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ 3.09 روپیز پر یونٹ ڈسکوز کی جو پرائیسنگ ہے جو وہ انکریز کرنے کا انہوں نے الاو کر دیا ہے نیپرا نے جو ultimely پاس ہون ہوگا کنزیومر پہ اور یہ فیول ایڈجیسمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے دیسمر کے جو آنے والے بلو میں آئے گا اس میں ظاہر ہے کہ انپور کس انکریز ہوگی ان تمام چیزوں کا تعلق اس 378 سم بلین روپیز کے جو ٹیکس بڈرول ہیں وہ اور وہ ٹو ڈیجیٹس میں جا چکی ہے انفلیشن اور خود پی ٹی آئے کی گورمنٹ جو کہ اس نے کہا تھا کہ وہ سو دنوں میں بہت کچھ کر دے گی ان کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ دو سال کی ہائیسٹ اس وقت انفلیشن سے پاکستان گزر رہا ہے ان سب کے ساتھ ساتھ اگر میں کسی اور طرف بھی کوئی اور بات بھی کروں جس کی طرف پاکستان کچھ حد تک ریلکٹنٹ ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ چائنا رشیہ اور یہ سب کانٹریز ہیں جو پاکستان کے ساتھ کھڑی بھی ہیں ان کو جو دیجیٹل کرنسی کو کسی اور شکل میں دیکھ رہی ہیں مگر انڈیا دیجیٹل کرنسی کو کسی اور شکل میں دیکھ رہا ہے اور اس نے دیجیٹل کرنسی کی طرف پہلا قدم رکھ دیا ہے اس کو لیگلائز کرنے کی مد میں اور لیکن اس کے ساتھ اس نے یہ بولا ہے کہ جو دیجیٹل کرنسی ہوگی وہ بیگ ہوگی بائی گورنمنٹ سیکیورٹی اور لیکن اس کے گین پہ 30% ٹیکس جو ہے وہ دینا پڑے گا ظاہر ہے کہ اس سے جو ٹیکس ان کو ملتا ہے اس کی مد میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہوگا ان تمام باتوں میں ایک چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی کنٹری کا جو دارو مدار ہے اس کی اکانومی کا وہ اس کے ٹیکس جو ہے ریونیو پر ہے اور ایکسٹرنل اکاؤنٹ بیلنس پر ہے یعنی بیلنس او پیمنٹ جو ہے ان میں ایک توازن ہونا چاہیے وہ اس میں جو ہے امپورٹس کم اور ایکسپورٹس زیادہ ہونی چاہیے یا ایٹ لیسٹ جو ہے وہ بیلنس ہونی چاہیے اور دوسری طرف ٹیکس جو ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے اس کو پراد کرنا چاہیے اس کو مزید آگے لے کے جانا چاہیے اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو ہم پھر سے آئی ایم ایف کو کھٹکا رہے ہوں گے دروازہ اور بائیسویں کے بعد تئیسوہ یہ بائیسوہ آئی ایم ایف بائیسویں دفعہ ہم نے آئی ایم ایف کا دروازہ کھٹکایا ہے اور یہ نیکس جو ہے وہ تئیسوہ دفعہ جو ہوگا وہ آپ آئی ایم ایف کا دروازہ کھٹکا رہے ہوں گے ہر نائنٹین کوئی ففٹی نائن سکسٹی ون کے اندر ہم نے پہلی دفعہ آئی ایم ایف کا دروازہ کھٹکایا تھا اور اس کے بعد متواتر سے کھٹکاتے رہے 2004 ایک ایسا ٹائم تھا کہ 2004 سے 11 کے ترمیان میں جو ہے وہ تقریباً 6 سے 7 سال کا گیپ آیا اور یہ مشرف کا وعیرہ تھا جس میں وار اون ٹیرر میں پاکستان فرنٹ لائن اتحادی تھا اور پاکستان پر ڈالرز کی برسات ہو رہی تھی پاکستان میں ٹیلیکم انڈسٹری کے ایف ڈی آئی آ رہے تھے مگر اس وقت جو سیچویشن ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے امران خان نے جو ہے وہ نعرہ بلند کیا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے پاکستان کے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں بہت گرم جوشی نہیں ہے تو اس لیے پاکستان کو بہت حد تک جو اپنی ریلائنس ہے وہ اسی ریجن پر فوکس کرنی ہوگی اور سی پیک ایک وہ واحد کڑی ہے جس کو پکڑ لیں تو ہم پاکستان کے ایکسٹرنل اکاؤنٹ بیلنسز کو برقرار رکھ سکتے ہیں سی پیک میں بہت ساری جسے کہتے ہیں پاکستان کے پاس ایف ڈی آئیز آ سکتی ہیں اور پاکستان اگر عمران خان اس وقت چائنہ کے ساتھ ایک نیا ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہے وہ کر پائیں تو یہ بھی ایک میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چائنہ جو ہے وہ ایک سو بیس ارب ڈالر کی غزائی منڈی ہے یعنی وہ امپورٹ کرتی ہے فوڈ تقریباً ایک سو پیس ارب ڈالر کا اور پاکستان اگر اس مارکیٹ کو کیپچر کر لے تو پاکستان کی آنے والے جو وقت ہوگا اس میں پاکستان کی ایکسپورٹ نہ صرف ٹیکسٹائل پر ڈیپینڈنٹ ہو رہی ہوگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فوڈ امپورٹ جو ہے اسے بھی پاکستان بہت ساری ذر مبادرہ جو ہے وہ کمارا ہوگا لیکن اسے بھی پاکستان کو اپنی ویٹ کی پوزیشن کو سٹرونگ کر رہے ہیں جو اس وقت کافی خراب ہوتی نظر آ رہی ہے کیونکہ جو یوریا ڈی اے پی کھا دیں جو ہیں وہ اس وقت میسر نہیں ہیں پروپر طریقے سے اور کسان جو ہے وہ اس پوزیشن میں نظر نہیں آ رہا کہ وہ ایک اچھی گیلڈ دے سکے گندم کی تو بہت ساری ایسی پرولم سے اس کو حکومت کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان پرائم نیسٹر کا جو یہ فورت وزٹ ہے ٹورز چائنا وہ فروٹ ثابت ہوگا آج کے لیے ہی اتنا ہی پھر انشاءاللہ اللہ نیکس منڈے کو ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیئے مجھے اجازت اللہ نگمہ موسیقی موسیقی